اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ما چانل آت میرے کچن میں بننے جا رہا ہے چیری کرنچ ڈیلائٹ بہت یونیک ڈیزرٹ ہے آئیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے آئس کریم پاورڈر لیا ہے رفان کا آئس کریم پاورڈر ہے بہت آسانی سے ہر جگہ مل جاتا ہے ہاف کپ ملک لیا ہے اور اس میں میں 3-4 ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے 1 لیٹر ملک سے بنا رہی ہوں بہت اچھی طرح سے اس کو میں ڈیزولف کر لوں گی دودھ میں نے گرم کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے اس لئے میں یہ مکس تیار کر رہی تھی پہلے دودھ ہمارا اچھا سا گرم ہو گیا اور یہ 1 لیٹر ملک ہے جس طرح سے ہم کسٹر بناتے ہیں کچھ اسی طرح کا پروسس ہے بس گرم دودھ میں مجھے یہ آئس کریم پاورڈر کا جو ڈیزولف کر کے رکھا ہے میں نے یہ مکس کرتی جا رہی ہوں اور اسے کنٹینیوزلی آپ نے سٹر کرتے رہنا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کی لمس نہ بنے کسی سارا ہی اس میں چلا جائے گا اور ہاف کپ شگر لی ہے میں نے اس میں شگر آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں اگر آپ زیادہ چھا میٹا کھاتے ہیں تو اس سے زیادہ کانٹیٹی کر سکتے ہیں لیکن ہاف کپ اس میں انف کانٹیٹی ہے شگر اپنا پانی ریلیز کرتی ہے تو اسے میں جو تھوڑی سی دیر کیلئے کوک کرنا ہے اور اچھا اس کو گاڑا کر لینا ہے اس کی کنسسٹری میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں بس اتنا ہی آپ اس کو تھک رکھیں گے کیونکہ ابھی تھنڈا ہونے کے بعد مزید یہ گاڑا ہو جائے گا ہمیں اسے کسٹر کی طرح جمانا نہیں ہے کیونکہ کسٹر بھی آپ اگر جمانا دے تو وہ بہت برا ہو جاتا ہے تھوڑا کریمی رکھنا چاہیے اسے تو اس طرح سے کریمی ہی رکھیں گے جب تک ہمارا آئس کریم مکس ٹھنڈا ہوگا ہم پینٹ کرنچ تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک کپ شگر لی ہے اور اسے میں نے پین میں ڈال دیا بہت ہلکی آنچ پہ ہم اس کو کیراملائز کریں گے بہت پیشنس والا یہ کام ہے شگر کیراملائز ہونے میں بہت ٹائم لگاتی ہے اسے ہلکی آنچ پہ ہی کرنا ہے اور بیچ بیچ میں سپون چلاتی رہوں گی اسی شگر میری ملٹ ہو چکی ہے یہ بہت اچھا ساس کا کلر آکیا ہے اس سے زیادہ اس کو کلر نہیں دینا ہے ایک کپ میں نے اس میں پینٹ شامل کیا ہے اور اس کی میں بہت اچھے سے مکسنگ کروں گی فلیم کو آپ نے ہلکا ہی رکھنا ہے اس سے زیادہ اس میں کلر نہیں آنا چاہیے ایڈالوائز ہماری جو شگر ہے وہ بہت کڑوی ہو جاتی ہے اس سے زیادہ اس کا ڈال کلر کر لیں گے تو بس اس کو مجھے اتنا مکس کرنا ہے کہ پینٹ پہ تمام اچھا کیرامل جو ہے اچھے طریقے سے کوڈنگ ہو جائے اور جلدی جلدی آپ نے یہ سٹیپ کرنا ہے کیونکہ شگر بہت جلدی ڈاک ہو جاتی ہے اور پلیٹ پہ میں نے ہلکا سا آئل لگا کے اس کو گریز کر کے رکھ لیا ہے کیونکہ یہ فورم سیٹ ہونا شروع جاتا ہے جیسے اس کو ہم فلیم آف کریں گے تو یہ سیٹ ہونا شروع ہو جائے گا اسی بہت اچھے سے میری کوڈنگ ہو گئی ہے پینٹ کے اوپر اب میں اسے پلیٹ میں نکال لوں گی میں نے پلیٹ سامنے ہی رکھ لیا تاکہ جتنی دن میں میں کیمرہ سیٹ کرتی تو یہ سیٹ ہونا شروع ہو جاتا اس لیے اس کو جلدی سے اس میں نکال لیں گے بس یہ میں نے ساری چیزیں ایک جگہ کر لی اور ہمارا پینٹ کرنچ ریڈی ہو گیا ہمارے شن سے دیکھیں کتنا خوبصورت کرنچ بنائے بہت اچھا سا کلر آیا بہت اچھا سا سیٹ بھی ہو گیا اس کو ہم کرش کر لیں گے بادام، کاجو، کشمش، پستا، چوکلٹ چپ اور چیریز جیلی لی ہے میں نے تینوں کلر کی اور جیلی پر جو پیکٹ پر انسٹرکشن لکھی ہوتی ہے اس سے آپ نے ہارف کپ کم کونٹیٹی پانی کی لے لی ہے کیونکہ جیلی جو ہے ہمیں تھوڑی سی اس طرح سے جمانی جیسے ہمارے کین کے فروٹس ہوتے ہیں اور ایک کین لے لی ہے میں نے اور اس کا میں تمام وارٹر جو ہے سٹرین کر لوں گی کیونکہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی وارٹری فروٹ نہیں جائیں گے جو بھی فروٹس جو اپنا وارٹر ریلیس کرتے ہیں وہ فروٹس اس میں بلکل نہیں جائیں گے اگر آپ جیلی نہیں لے رہے ہیں تو آپ نے دو کین لے لی ہے میں ایک کین یوز کر رہی ہوں اور باقی میں نے جیلی لے لی ہے اس سے سٹرین کر لیا اور اس کا سارا پانی ہم نکال کے آپ اسے کسی بھی چیز میں یوز کر لے گا جوز وغیرہ بنانے میں اب ایک کپ میں نے وپ کریم لی ہے اگر آپ وپ کریم نہیں یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو دو کپ ڈیڈی کریم یوز کرنی ہوگی کیونکہ یہ وولیوم اس کا تھوڑا ڈبل ہو جاتا ہے بیٹ ہونے کے بعد اور ویسے بھی اس میں یہی کریم جاتی ہے تو اسی سے آپ اس کو ٹرائے کریے گا کیونکہ بہت کریمی اور سمودھ جو ہمارا آئس کریم کا ٹیکسٹر ہوتا ہے اس طرح سے یہ بنے گی ڈیزرڈ پھر اس میں سوف فیک بننا شروع ہو گئے اب میں اس کو بند کر دوں گی آئس کریم مکس ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس میں بیٹ کی ہوئی کریم ڈالوں گی اور جو اتنے بھی چیزیں میں نے ڈرائی فروس وطرہ رکھے تھے وہ سب میں نے کٹ کر لیا ہیں کرنچ کو میں نے اچھا سا کرنچ کر لیا ہے وہ سب چیزیں اس میں جائیں ہیں لیکن پہلے اس کی بہت اچھی سی آپ نے بیٹنگ کرنی ہے اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے تھوڑا سا اس کا وولیم بھی بڑھ جائے گا اور یہ بہت اچھا سا کریمی ہو جائے گا بہت سمود بہت سمود بنے گا یہ فومی ہو گا تو یہ آپ کو نظر آنا شروع جائے گا جیسے یہ فومی ہو جائے تھوڑا سا اس پر وولیم ڈبل ہو جائے تو اس میں آپ نے ونید ایسنس ایڈ کرنا ہے اور بس اس کی مکس ایس سے زیادہ نہیں ہوگی جس طرح سے ہم آئس کریم بناتے ہیں بلکل وہی والے سارے سٹیپ ہیں اس میں اگر آپ اس میں ایک کپ پیوری ڈال دیں کسی فوڈ کی مینگو کی یا سٹوبری کی تو یہ آپ کے آئس کریم ریڈی ہو جائے گی تو اس کا ٹیسٹ بھی آئس کریم جیسا ہی ہوتا ہے اسی سارے نٹس اس میں چلے گئے ہیں چاکٹر چپ چلے گئی ہے بہت بہت مزدی کا یہ ڈیزرٹ ہے آپ نے ضرور اسے ٹرائے کرنا اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے یہ ہمارا کرنچ ہے کرنچ میں اس میں کابی سارا ایڈ کر رہی ہوں اور باقی میں گارنیشن کے لئے رکھوں گی کین کے فروٹس چلے گئے ہیں اس میں اور تینوں کلر کی ہم جیلی اس میں ڈال دیں گے جیلی میری بہت اچھی تیار ہوئی ہے اگر اسے آپ دو تین دن بھی فریج میں رکھیں گے تب بھی اس کے جیلی کی کیوبز ہیں بلکل ان کا شیپ خراب نہیں ہوگا یہ ایسے ہی رہیں گے آپ نے بھی بلکل ایسے ہی جیلی بنانی ہے بس تھوڑا سا پانی کی کونٹیٹی کم رکھیں گے تو آپ کی جیلی بہت اچھی بنتی ہے بس ان ساری چیزوں کو میں بہت اچھا سا میکس کروں گی بہت زیادہ سپون کو آپ نے نہیں چلانا ہے بہت سارے انگیجنسز میں بہت سوفٹ ڈالے ہوئے بہت زبردست ہی ہمارا ڈیزرٹ بنتا ہے آپ نے ضروری سے ٹرائے کرنا ہے وہ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ ڈیزرٹ کیسی لگی بس اس کو آپ نے اپنی مرضی کی مطابق اچھا سا گارنش کرنا ہے جیسے آپ کو پسند ہو کیونکہ کھانے میں وہی چیز اچھی لگتی ہے جو ہماری آنکھوں کو اچھا دیکھ رہی ہوتی ہے اور بہت تھنڈا کر کے آپ نے اس کو چل سرف کرنا ہے اور کرنچ آپ اس کو لاسٹ میں ہی ڈالے گا کیونکہ پھر یہ ملٹ ہو جاتے ہیں تو آپ لاسٹ میں ہی ڈالیے گا اور ریسپی پسند آیا ہے تو پلیز آپ نے لائک ضرور کرنا ہے ایک تھم سبز کا بٹن پریس کرنے میں کنجوسی نہیں کیا کریں تو لائک ضرور کیا کریں گا اگر کوئی ریسپی آپ کو پسند آتی ہے ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ